موسیقی 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 دھماکہ کابل کے مغربی علاقے کے دوبئی ویڈنگ حال میں ہوا اس علاقے میں رہنے والے افراد کا تعلق شیعہ ہزارہ برادری سے ہے ماضی میں بھی اس برادری کے اخلاف ہونے والے حملوں کی ذمہ داری دعائش کے مقامی اتحادی قبول کرتے رہے طالبان نے حملے کی مضمت کرتے ہوئے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے حملے کے وقت تقریب میں موجود محفوظ رہنے والے احمد عمید نے بتایا وہاں کافی بڑی تعداد میں لوگ ہلاق اور زخمی ہوئے احمد کے مطابق شادی کے تقریب میں لگ بگ بارہ سو افراد کو مدود کیا گیا تھا دھماکے کے وقت میں دلہے کے ساتھ تھا اور جب میں نے دھماکے کے آواز سنی تو اس کے بعد کسی کو نہ ڈھون سکا سب زمین پر لیٹے ہوئے تھے آئینی شاہد گل محمد نے بتایا دھماکہ اسٹیج کے قریب ہوا جہاں بچے اور موسیقی بجانے والے بیٹے تھے وہاں موجود تمام افراد ہلاق ہو چکے ہیں دھماکے میں زخمے ہونے والے محمد طوفان کا کہنا تھا شادی میں شریک کئی مہمان بھی ہلاق ہو چکے ہیں مقام اسپتال کے باہر متاثرین کے اہل خانہ نوحہ کنا تھے کئی لوگ خون میں لطپت تھے یہ علمناک حملہ ایسے وقت میں ہوا جب امریکہ اور طالبان کے درمیان اٹھارہ سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے مذاکرات کے باعث افغانستان غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے اس تنازے میں عام لوگوں کی جانے جانا ابھی تک جاری ہے صرف سال دوہزار اٹھارہ میں افغانستان میں طالبان اور امریکی اور اتحادی فوج دائش اور باقیہ ناصر کے حملوں میں نو سو بچوں سمیت تین ہزار آٹھ سو افراد ہلاق ہو چکے ہیں تو ناظرین یہ بہت ہی افسوسنا خبر جو ہم تک پہنچی ہوئی ہے لوگ یہاں پر جو ہے مخصوص سماج اور تبقے اور مسلک کا نام لے کر کے اس گھناؤنے جرم کو جو ہے حلقہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسا کہ کہا کہ کس طرح سے ہم لوگ ایک شادی کی تقریب میں خوشی کے ماحول میں آخر ایسا کون سا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی شادی کی تقریب میں جائیں اور خود کو اڑا لیں ایسے حالات میں کی جو ہے اپنے ساتھ کئی لوگوں کو ہزاروں بلکہ سینکڑوں لوگوں کو ہلا کر ڈالیں قتل کر ڈالیں یہ کچھ سمجھ میں نہیں جا رہا ہے ناظرین حالات اس وقت امت مسلمہ کے حالات دے کر کے محسوس ہوتا ہے کہ قسم کا خاموش عذاب جو ہے اس امت مسلمہ پر اللہ تعالی کی جانب سے مسلط کر دیا گیا ہے اب ان لوگوں کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے یہ آپس میں ہی مار مر کر کے مر جائیں گے اس لئے کہ ہم لوگ بیکار میں دوسروں کو جو ہے یہ انگلی اٹھاتے رہتے ہیں کہ یہ دشمنان اسلام ہے یہ ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں خود مار کر کے مرنے کے لئے تیار ہیں آپس میں بھڑ کر کے مرنے کے لئے تیار ہیں نہ ہمارے مساجد محفوظ ہیں نہ ہمارے گھر محفوظ ہیں نہ ہمارے بازار اور نہ ہی ہمارے شادی محل نہ ہی ہمارے مزارات کوئی بھی چیز اس وقت مسلم ممالک میں اور جہاں پر جو ہے افراتفری کا ماحول ہے خانہ جنگی کا ماحول ہے سماج اور اناثر اور مسلکوں کی بھوتات ہے وہاں پہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب اس قوم کو جو ہے دشمن کی ضرورت نہیں ہے بہر قریب ناظرین ایک اور افسوسنا خبر آئی کل بنگلہ دیش سے بنگلہ دیش کی دال حکومت ڈھاکا کی کچھی بستی میں آگ لگنے کے بعد ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے جمعہ کو میرپور کے علاقے میں لگنے والے آگ سے پندرہ ہزار گھر جل کر خاکستر ہو چکے ہیں جبکہ پچاس ہزار افراد بے گھر ہو گئے ڈھاکا شہر کی شمالی کارپوریشن ڈی این سی سی کے میر اتقل اسلام کا کہنا ہے کہ متاثرین کے لیے رہائش کا بندبس ہونے تک آریزی رہائش گائیں قائم کر دی گئی ہیں متاثرہ علاقے کے دورے کے بعد ڈھاکا ٹریبون سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بے گھر افراد کی بحالی تک ان کی تمام بنیادی ضروریات کا مکمل خیال رکھا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ متاثرہ علاقے کے خریب ہی متاثرین کے لیے مستقل عمارتی بھی تعمیر کی جا رہی ہیں یہ آگ چھے گھنٹے تک جاری رہی جلنے والے کئی گھروں کی رہائش آگ لگنے کے وقت شہر سے باہر عید الازحہ کا تہوار منانے میں مصروف تھے آگ لگنے کے واقعے میں کسی حلاقت کی تلہ نہیں ہے تاہم کچھ لوگ زخمے ہوئے ہیں کچھے آبادی میں لکڑی کی تعمیرات اور پلاسٹک کی چھت ہونے کے باعث آگ بہت جلدی پھیل گئی تھی آگ لگنے کی اجوہات کا تحال تعیون نہیں ہو سکا لیکن اس سلسلے میں تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے جس کی رپورٹ پندرہ دن میں آنے کا امکان ہے متاثرہ علاقے میں رہنے والے زیادہ تر افراد کم اجرت پر کام کرنے والے گورنمنٹ یا دہاڑی دار مزدور ہیں جو شہر میں کام کرنے کے لئے دور درہ سے آتے ہیں اور مذہبی تہوار کی دنوں میں اپنے علاقوں میں واپس چلے آتے ہیں ایسے حالات میں پوری بستے کو بی بی سی ورلڈ سرویس نے پندرہ ہزار کھروں کی متاثر ہونے کا دعویٰ کیا تھا لیکن ایک مقامی نیوز رپورٹر کے مطابق متاثرہ کھروں کی تعداد اس سے کافی کم ہے ورکہ ابن آزین ایک افسوسنا حادثہ ہے جس میں جو ہے غریب لوگوں کی جو ہے سر سے چھت نکل گیا ہے ان لوگوں کی وہاں کے مقامی لوگوں کے جانب سے تعاون کی جانی چاہیے برکہ ابن آزین اب بات کرتے ہیں پاکستان کی کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ دن بدن آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے بھی خبریں بیان بیازیاں ہو رہی ہیں اور ہندوستان کی جانب سے بیان بازیاں ہو رہی ہیں جب یہاں سے ایک بیان آتا ہے تو وہاں سے ایک بیان آتا ہے جو وہاں سے ایک بیان آتا ہے یہاں سے جوابی کاروائی کی بات آتی ہے تو ایسے حالات میں اس وقت ایک تازہ خبر یہ آئی ہے کہ جو ہے پاک فوج کی ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ اب بھارت سے پچھلا قبضہ چھڑوانے کا وقت آ گیا ہے وزرعظم اور آرمی چیف کا آخری حد تک جانے کا بیان فوج کا بیانیاں ہے کشمیر کے لئے آخری فوجی اور آخری گولی تک لڑیں گے دفتر خارجہ میں خصوصی کمیٹی برائے کشمیر امور کی جلاس کی میڈیا بریفنگ کے بعد میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ڈائریکٹو جنرل انٹر سرویس پبلک ریلیشنز مینیجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ اگر بھارت نے ہماری سرحدوں کی خلاف ورزی کی تو اسے سرپرائز دیں گے انہوں نے کہا کہ بھارت آزاد کشمیر کی جانب پیش قدمی تو بھولی جائے تاہم اب بھارت سے پچھلا قبضہ چھڑوانے کا بھی وقت ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کا ایک ایک انچ محفوظ ہے مسئلہ کشمیر پر گفتگو کرتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور کا یہ بھی کہنا تھا کہ نریندو مودی نے کشمیر کے لئے بہت اچھا کام کیا ہے ایک سرد خانے میں پڑھے ہوئے مسئلے کو پوری دنیا کے لئے فلیش پوائنٹ بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ قوم تسلی رکھے مسئلہ افواج کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے جہاں وہ قوم کو مایوس نہیں کریں گے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ گوشتہ تین روز سے یلو سی پر بھارتی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا گیا ہے جبکہ دو روز میں بھارت کے پانچ فوجی حلاق ہو چکے ہیں اپنے بات کو جاری رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ شہری آبادی پر فائرنگ و گولہ باری کا مہتا طریقے سے جواب دے رہے ہیں اور بھارتی افواج کی متعدد حلاقتیں ہو چکی ہیں ایک مردہ اور پھر انہوں نے زور دیا کہ پاکستان کی جانب سے موجودہ صورتحال میں سرحت پار کاروائی کشمیر کاس سے غداری ہوگی میجر جنرل لاسل غفور نے یہ بھی کہا کہ بھارت تحریک آزادی کشمیر کو دوہزار ایک سے جاری عالمی دہشتگردی سے جڑنے کی کوشش کر رہا ہے معزز و مکرم سیدھی بات کے ناصری سیدھی بات کے اشتہاری ممبرشپ کار سے جڑیے اور اپنے کاروبار سمیت اپنے تعلیمی و دیگر اداروں کو مضبوط کیجئے سیدھی بات لا رہا ہے مختصر مدت کے لیے بہتی انوکھا اور بھرپور فائدہ مند آفر ہماری اشتہاری ممبرشپ سے جڑیے اور اپنے تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ادارہ سیدھی بات کو مضبوط کیجئے لائف ٹائم اشتہاری ممبرشپ کار کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر واتس اپ کریں چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے یا بیرون ممالک سے ہی کیوں نہ ہو نمبر ہے نائن ڈبل سکس تری زیرو ٹو سیوین ڈبل فور نائن بہر قیف ناظرین دونوں ممالک کے جو ہے افواج کے سربراہان اور مزارت خارجہ اور ڈیفرنس یہاں تمام لوگوں کی طرف سے جو ہے مختلف قسم کے بیان بازیاں ہو رہی ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو ہے کشمیریوں کا آگلے دنوں کیا ہوگا کیونکہ کل تھوڑی دیر کے لیے انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا تھا لیکن جیسے ہی انٹرنیٹ بحال کر دیا گیا تھوڑی سی چھوٹی ہوئی تو وہاں سے خبریں آنے لگی اور کہ کس طرح سے جہاں وہاں احتجاجات ہونے لگے اور پھر جو ہے فوج سے بھڑ گئے وہاں کے نوجوان پھر اس کے بعد دوبارہ یہ کہتے ہوئے بھارتی حکومت نے وہاں پر انٹرنیٹ کے خدمات معتل کر دی کہ جو ہے افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں بھائی قیف ناظرین اب بات کرتے ہیں ہم لوگ گورکپور کی اتر پردیش کے گورکپور میں خاتون کی قیمت ایک ہتر بھیڑے لگائی گئی دراصل ایک شخص کی طرف سے ایک شادی شدہ خاتون کو لے کر فرار ہو جانے کے معاوضے کے طور پر اس کے شوہر کو ایک ہتر بھیڑے ادا کرنے کو کہا گیا ہے میڈیا ریپورٹوں کے مطابق پپرائیچ میں ایک پنچائت نے ایک شخص کو اس کی معاشقہ کے شوہر کو بطور معاوضہ یا کہتر بھیڑے دینے کا فرمان سنا ہے یہ معاملہ 22 جولئی کو اس وقت شروع جب ایک شادی شدہ خاتون اس کا عاشق ایک ساتھ فرار ہو گئے جب اس معاملے میں مداخلت کی گئی تو خاتون نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ ہی رہے گی حالانکہ اس معاملے کو نمٹانا کوئی آسان کام نہیں تھا اور کچھ دن بعد ہی دونوں لوگوں میں جھگڑا شروع ہو گیا ایسے حالات میں پنچائت بلائی گئے اور کہا گیا کہ وہ اپنے معاشقہ کے شوہر کو معاوضہ دے اور تعلقات کو جاری رکھے نہیں تو تعلقات کو یہی ختم کر دے اس پر عاشق نے اپنی معاشقہ کا انتخاب کر لیا اس کے بعد پنچائت نے اس شخص کو فرمان سنایا کہ وہ اپنی 142 بھیڑوں کے جھنڈ میں سے یکیہتر بھیڑیں اپنے معاشقہ کے شوہر کو سوم دے دریسنا معاملہ نے ایک مرتبہ پھر سے اس وقت تول پکڑ لیا جب عاشق کے باپ نے پنچائت کے فیصلے پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے بھیڑوں کے جھنڈ کو واپس مانگا یہاں تک کہ اس معاملے کی تھانے میں شکایت بھی کر دی گئی اور بلا شرط اپنے بھیڑوں کو واپس مانگا گیا اتنا ہی نہیں عاشق کے والدین نے والد نے خاتون کی شوہر پر بھیڑیں چوری کرنے کا بھی الزام لگا دیا حالانکہ خاتون اپنے فیصلے پر قائم ہے اور امام اللہ پولس میں چلا گیا ہے تو ناظرین اس طرح کی خبریں دیکھیں کہ بھیڑوں کے بدلے خاتون کو لے جانا اور ایک عجیب طرح کا کھیل محسوس ہونے لگا اور یہ اب اس طرح کی خبریں بھی سرخیاں بننے لگی ہیں بہر قائم ناظرین ایک اہم تہین اس وقت جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت بابری مسجد رام مندر ارازی تنازع پر سماعت میں تیزی آنے کے بعد وشوہ ہندو پریشت نے بھی مندر تعمیر کے لئے سنگ تراشی کے کام کو تیزی سے کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے وی ایچ پی کے ترجمان شرہ شرما نے کہا پتھر تراشنے کے کام میں تیزی لانے کا فیصلہ آیودیا تنازع معاملی کی روزانہ سماعت کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد لیا گیا ہے آیودیا میں سنگ تراشی کے کام میں تیزی لانے کے وی ایچ پی کی طرف سے جاری کردہ بیان کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یا تو ان ہندو پرست قوتوں کو پہلے سی معلوم ہے کہ سپریم کورٹ سے کیا فیصلہ آنے والا ہے یا پھر انہیں مودی حکومت کی طرف سے یقین دیانی ملی ہوئی ہے کہ اگر فیصلہ مسجد کے حق میں آیا تو اسے پارلیمنٹ سے تبدیل کرا لیا جائے گا ویسے ہندو طواء قوتوں کی اس حرکت کو عدالت پر دباؤ بنانے کا ایک حربہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے واضح رہے کہ کاریگروں کی کمی کے باعث پتھروں کو تراشنے کا کام بند پڑا ہوا تھا اب بارہ دس سے بارہ کاریگر نقاشیدار سلیبوں کی صاف صفائی میں مصروف ہیں جن پر برسوں سے دھول کی پرت جمع ہوئی ہے ورکشاپ میں رکھے پتھر کے سلیب اور مجووزہ مندر کے لیے رکھے گئے کھمبوں کو بھی صاف کیا جا رہا ہے اور چمکایا جا رہا ہے وی ایچ پی کے مطابق بقیہ پتھروں کو بھی تراشنے کے لیے جلد ہی راجستان سے اور کاریگروں کو کام پڑل رکھا جائے گا وی ایچ پی کے ترجمان شرشرما نے کہا ہم پہلے ہی تقریبا ستر فیصد کام مکمل کر چکے ہیں جس سے رام مندر کا گراؤنڈ فلور تیار ہو جائے گا انہوں نے کہا جب سے سپریم کورٹ میں سماعت میں تیزی آئی ہے تبی سے رام کے بھکتوں میں جوش نظر آ رہا ہے ورکشاپ میں ایک مرتبہ پھر سے ہلچل پیدا ہوئی ہے مندر کے لیے نقاشی اور پتھر کی شیٹس اور کھمبوں کی صاف کیا جا رہا ہے باتچیت جاری ہے اور تیزی سے پتھر تراشنے کا فیصلہ آئیودیا اور دیگر مقامات پر موجود سنتوں کے مشورے کے مطابق ہوگا خبر رسائی ایجنسی آئی ای اینیس نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ رام جنم بھومی نیاز وی ایچ پی اور ایڈیا کی سادو سنت جلد ہی میٹنگ کر کے پتھر تراشنے کی کام میں تیزی لانے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں گے ناظرین وی ایچ پی کو پورا بھروسہ ہے کہ چیف جسٹری صاف انڈیا رنجنگوگوئی کہ سبخ دوشی سے قبل نومبر تک سپریم کورٹ آئیودیا معاملے پر اپنا فیصلہ سنا دے گا اسے یہ بھی بھروسہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ مندر کے حق میں ہوگا بھائی قیب ناظرین ایک طرف اس حلچل کو لے کر کہ اس وقت پورے اخبارات میں خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ آخر فیصلے سے پہلے ہی اس طرح کی کس طرح تیار ہو سکتے جسے کہا گیا دباؤ بھی بنا سکتے ہیں یا پھر ان کو یقین ہو چکا ہے جو بھی ہے اس وقت جو اس وقت عدالت نظام ہو یا پھر قوانین کی جس انداز میں دھچیاں اڑائی جا رہی ہیں جس طرح کی ڈکٹیٹرشپ اس وقت ملک ہند میں چل رہی ہے ان تمام باتوں میں یہ کوئی نہیں ہے یا بڑی بات نہیں لگتی کہ یہ لوگ اس وقت بھی عدالت کے فیصلے کی دھچیاں اڑائیں گے یا جو بھی فیصلے آئے گا اگر ان کے حق میں آئے گا تو ٹھیک ہے نہیں آئے گا تو جو ہے پھر وہ اس کو بھی جو ہے کسی طرح سے بدلوانے کی کوشش کریں گے جس لئے کہ اس وقت جس طرح سے فیصلے لیے جا رہے ہیں حالیہ دنوں میں جس طرح دیکھا گیا ہے اس سے یہی جو ہے تصور لوگ کے ذہنوں میں آ جاتا ہے بہت کے اپنے ناظرین آپ کے پرائم ٹیم میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر شام میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ